وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضِرُّعًا وَخِیفَتًا وَدُونُ الْجَحْرِ مِنَ الْكَوْلِ بِالْغَدُوِّ بِالْآصَوَالِ وَلَتَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اپنے رب کو اپنے دل میں خوف اور آجزی کے ساتھ یاد کرو اور زبان سے آواز بلند کیے بغیر صبح اور شام کو یاد کرو اور غفلت کرنے والوں میں سنہ ہو جاؤ اب حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی آن بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اگر وہ ایک جماعت میں اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میری قریب ہو تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آئے تو میں اس کے پاس دھوڑتا ہوا آتا ہوں اچھا اس حدیث میں اصل جو بات ہے وہ یہ کہ حضرت ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں معلوم ہوا کہ اونچا اونچا ذکر کرنے کی اس کو حاجت نہیں ہے ہماری ہاں اگر کہیں حاجت ہے تو وہ ہمیں ہیں کہ ہم اونچا ذکر کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ کر تو وہ بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو جائے لیکن دل میں ذکر کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے جیسے کہ یہ قرآن کی آیت ہے وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِك اور اپنے رب کو اپنے دل میں اپنے رب کو اپنے دل میں فِي نَفْسِكَ تَضَرْعَام وَخِیفَتَام وَدْدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْكَوْلِ بِالْغَدُوِّ وَالْعَاسِ اپنے دل میں خوف اور آجزی کے ساتھ یاد کرو اپنے دل میں ابھی قرآن ہے اپنے رب کو اپنے دل میں خوف کے ساتھ آجزی کے ساتھ جیسے پیچھے چاند آیات گزریں تھیں کہ اللہ کے خوف سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں ابھی کل پرسو کے بیان کے اندر اور اپنے رب کو اپنے دل میں خوف اور آجزی کے ساتھ یاد کرو اور زبان سے آواز بلند کیے بغیر صبح اور شام اس کو یاد کرو آپ دیکھیں بعض سلاسل کے اندر نقشمندیہ قادریہ سوروردیہ چشتیہ فجر کی نماز کے بعد بعض فجر کی نماز سے پہلے بھی اور مغرب کی ازان سے پہلے جب بیس پچیس تیس منٹ ایمز کے اندر بعض بزرگانی عظام اپنے سلاسل کے مریدین کو فرماتے ہیں کہ مراقبہ اللہ کے اسمِ ذات کا تصور اللہ کا تصور وہاں کوئی زبان سے آپ بول نہیں رہے آپ اونچا اونچا آواز نہیں نکال رہے خموشی کے ساتھ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسی آئے قریمہ کو دیکھ کر بعض سلاسل نے اپنے مریدوں کو خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا اور اپنے رب کو اپنے دل میں خوف اور آجزی کے دل میں اپنے دل میں خوف اور آجزی کے ساتھ یاد کرو زبان سے نہیں کیونکہ آگے مزید اس کی وضاحت آگئی اور زبان سے آواز بلند کیے بغیر صبح اور شام اس کو یاد کرو اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جو تو یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تو اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ویسے ہی یاد کرتا ہوں یعنی اپنے دل میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتی ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے سوابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے تو جو سوابہ اکرام تھے مسلمان وہ بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے نفسوں کے ساتھ نرمی کرو تم کسی بہرے کو تو نہیں پکار رہے تم کسی غائب کو تو نہیں پکار رہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے وہ تو تمہارے دل کی بھی آواز کو سنتا ہے اپنے نفسوں کے ساتھ نرمی کرو تم کسی بہرے کو نہیں کسی غائب کو نہیں پکار رہے تم جس کو پکار رہے ہو تم سننے والے اور قریب کو پکار رہے ہو جو تمہارے ساتھ ہے جو تمہارے ساتھ ہے جیسا کہ آپ یاد ہوگا غیرے منصورت العراف کی آیت نمبر پچپن کے اندر بیان ہوا تھا اللہ پاک نے فرمایا اُضْعُوا رَبَّكُمْ تَدَرْعَامْ وَخُفِيَا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُوتَدِينَ تم اپنے رب کو گیڑ گیڑا گیڑ گیڑا کر اور چپکے چپکے پکارو گیڑ گیڑا گیڑا یعنی مگر ہو چپکے 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 پکارو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو تو اب چپکے ایک ہے اونچی آواز سے دعا کرنا اور ایک ہے چپکے چپکے دعا کرنا تو چپکے چپکے دعا کرنے میں زیادہ ایمان ہے کیونکہ جو شخص چپکے چپکے دعا کرتا ہے اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی فوشیدہ دعائیں بھی سن رہا ہے اس لئے وہ چپکے چپکے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور ویسے بھی اس بات میں بھی عدب اور تازی میں کیونکہ بڑوں کے سامنے آہستہ آہستہ بات کی جاتی ہے بڑوں کے سامنے چلا کر بات کی جاتی ہے آہستہ آہستہ بات کی جاتی ہے آہستہ آہستہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کو گڑ گڑا گڑ گڑا مگر چپکے چپکے مگر چپکے چپکے اضعو ربکم تدرعا وخفیہ اور اپنے رب کو گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو چپکے چپکے تو اس میں عدب اور تازیم زیادہ ہے کیونکہ بڑوں کے سامنے چلا کر بات نہیں کی جاتی آہستہ آہستہ بات کی جاتی ہے تو اصل جو چیز ہے کہ آہستگی کے ساتھ دعا کرنے میں زیادہ اخلاص ہے کیونکہ بلند آواز کے ساتھ دعا کرنے میں ایک ریاکاری کا خدشہ بھی آجاتا ہے کہ کہیں اس میں ریاکاری نہ ہو جائے تو دعا میں انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتا ہے اور اب دعا جب انسان اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اللہ کو اپنے دل کا حال سناتا ہے اللہ کے ساتھ اپنے دل کی باتوں کو شیئر کرتا ہے اور ایسی باتیں جو انسان کسی سے بھی نہ کر سکتا ہو وہ باتیں بھی وہ خدا سے کرتا ہے ایسا نہیں ہے حالانکہ جس کے ڈر سے وہ گناہوں سے ڈرتا ہے مگر اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس گناہ کا لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرتا مگر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو انسان اس کو اپنے دل کا حال سناتا ہے تو جس طرح راز و نیاز خفیہ ہوتی ہیں اس طرح جو دعا کرنے کا طریقہ ہے بزرگوں نے فرمایا وہ بھی خفیہ ہی ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اونچی آواز میں چلا چلا کر میرا فلا گنا میرا فلا گنا مجھے یہ اطا فرما دے مجھے وہ اطا اس میں ویسے بھی وہ ایک اخلاص یا خالص مند یا ایک کیفیت رہتی نہیں ہے اگر اونچی آواز میں تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے آہستگی کے ساتھ خفیہ دعا کی تو اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی قرآن کے اندر جب انہوں نے اپنے رب کو آہستگی کے ساتھ پکارا انہوں نے اپنے رب کو آہستگی کے ساتھ پکارا اور حضرت سعید بن نبی وقاس بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنائیں کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو آہستہ حدیث آگے بھی ہے مگر جو بہترین ذکر بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو اور حضرت سعید بن وقاس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنیے کہ حضور نے فرمایا بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو اس لئے آپ دیکھیں زیادہ تر بزرگانِ عظام جب دنیا سو جاتی ہے تو اللہ کے ذکر اور فکر کے لئے جاگڑتے ہیں اب وہ تحجد کا وقت کسی کے لئے بارہ بجے کسی کے لئے ایک بجے کسی کے لئے دو بجے کسی کے لئے تین بجے کسی کے لئے چار بجے شروع ہو جاتا ہے کوئی سنے نہ ہو محبوب کے ساتھ راز و نیاز کی بات ہے اور حضرت انس میان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستگی آہستگی کے ساتھ دعا کرنا ستر مرتبہ بلند آواز سے دعاوں کے برابر ہے یعنی ایک دعا جو آپ ستر مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چکے چکے خاموشی سے آہستگی کے ساتھ وہ دعا کرنا اس ستر مرتبہ دعا کرنے کے برابر ہے بجائے اس کے کہ ستر مرتبہ دعا کرو جس کا اثر اس ستر کے بعد اونے ایک دفعہ خاموشی سے چکے چکے دل میں آہستگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اس ستر مرتبہ دعا کرنا کے برابر ہے اس لیے حضرت سعید بن نبی وقاس وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں وہ سنائیں کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو بہترین ذکر ہو اچھا اصل ذکر اصل ذکر اور ذکر حقیقی اصل جو ذکر ہے یا ذکر کی جو حقیقت ہے وہ زبان سے ہے یا دل سے ہے دل سے وہ آپ کے دل سے ہے اصل جو ذکر ہے جو ذکر کی حقیقت ہے اب جو زبان سے ذکر ہے ذکر لسانی جو زبان سے ذکر ہے اس کو ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے دل کا ترجمہ نے آپ نے اپنے کسی محبوب کا ذکر کیا تو اصل میں اس محبوب کا نام آپ کی زبان پر بعد میں آیا مگر آپ کے دل میں پہلے آیا دل میں پہلے آیا تو زبان پر بعد میں اس کا نام آیا نا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے اس کا نام لے دیں اور بعد میں آپ کے دل میں اس کا خیال آجے نہیں نہیں پہلے آپ کے دل میں اس محبوب کا آیا جس کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا دل میں خیال آیا اب اگر آپ اس کو زبان پر اس کا نام لے آئیں تو لے آئیں اسی لیے اصل ذکر اور ذکر کی جو حقیقت ہے وہ ذکر قلبی ہے دل کا ذکر اسی لیے آپ دیکھ لیں نقشبندیہ قادریہ سوروردیہ چشتیہ جتنے روحانی سلاسلیں وہ اخیر پر جا کر بھلد شروع میں ذکر بجار کا ہی حکم دیں ذکر جلی کا حکم دیں مگر اخیر پر جا کر ذکر خفی کا ہی حکم دیں گے کہ بس اب آنکھیں بند کر لو اور اپنے دل کی طرف توجہ کر لو کہ دل میں تمہارے معبوب اسم ذات اللہ اللہ رقم اللہ آپ کو سنیر حروف سے دکھائی دی رہا ہے تو اصل ذکر جو ہے وہ ذکریں یا جو ذکر کی جو حقیقت ہے وہ دل کا ذکر ہے نہ کہ زبان کا ذکر ہے کیونکہ زبان کا ذکر بھی اس لیے ذکر کہلاتا ہے کہ وہ آپ کی قلبی کیفیت کو زبان پر لے کر آتا ہے اس لیے وہ اس لیے وہ ذکر برنہ وہ ذکر ہی نہ کہلائے کیونکہ اصل ذکر ہے ہی وہ جو جو آپ کے جس کا ذکر آپ کا دل کر رہا ہے جس کا ذکر آپ کا دل کر رہا ہے اس لیے اگر کوئی شخص دل سے کسی کی یاد میں مہا ہو اور زبان کے اوپر اس کا ذکر نہ بھی ہو تو وہ ذکر سمجھا جاتا ہے دل میں آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذکر ہیں بھلے اس کا ذکر آپ کی زبان پر مگر دل آپ کا اس کا ذکر کر رہا ہے لیکن بعض اوقات آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا اپنے ساتھ دیکھا ہوگا کہ اگر زبان کسی کا نام لے نام کسی کا لے رہی ہو اور دل کی اندر ذکر کسی اور کا چل رہا ہو دل کی اندر خیال کسی اور کا ہو تو جو اہل بصیرت یا حقیقت شناس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر نہیں کیوں کیونکہ اس کے دل میں اس کا ذکر نہیں دل تو اس کا کئی اور ہے اور دل جہاں ہے ذکر اس کا ہے تو بات زبان کی نہیں ہے دل کی ہے تو اس لیے اس لیے جیسے کہ حضرت مجدد الفثانی امام ربانی مجدد الفثانی شیخ خامد سرہندی اب وہ فرماتے ہیں غالباً میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا یا کسی بزرگ علم دین سے سنا کہ زبان سے ایک لاکھ مرتبہ اللہ کا ذکر کرنا دل میں صرف ایک مرتبہ اللہ دل کے اندر اس ایک لاکھ سے بھی افضل ہے زبان سے ایک لاکھ مرتبہ ذکر کرنا دل سے ایک مرتبہ ذکر کرنا اس ایک لاکھ سے بھی افضل ہے یا غالباً جو بھی عدد انہوں نے کہی تو کہنے کی بات ہی ہے کہ اصل میں اس آیت میں یہ فرمائے وَسْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعَمْ وَقِیفَتَمْ وَدُونَ الْجَخْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَفِ وَالْآصَوَلْ وَلَا تَقُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اپنے رب کو اپنے دل میں خوف اور آجزی کے ساتھ یاد کرو اور زبان سے آواز بلند کیے بغیر صبح شام اس کو یاد کرو صبح و شام اور آپ دیکھ لیں جو لوگ روحانی سلسلوں سے وابستہ ہیں نقش بندی، قادری، سوروردی، چشتی اور جتنے بھی رفائی، شازلی وغیرہ یہ لوگ دل کے ذکر کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں دل کیوں؟ یہ قرآن اور حدیث کا اصل ہے قرآن اور حدیث کا اصل ہے آگے فرمائے اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَقْبِرُونَ عَيْنِ عَبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بے شک جو آپ کے رب کی بارگاہ کے مقربین ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے جو مقربین لوگ ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کی تسبیح کرتے ہیں اسی کو سجدہ کرتے ہیں آیت نمبر دو سو چھ اب اب اس میں اللہ زینہ سے مراد ملائکہ ہیں یہاں ملائکہ کا ذکر آ گیا اور اس صورت کا اختتام یہ جو آخری آیت ہے اس صورت کی اس کا اختتام فرشتوں کے ذکر کے اوپر کیا جا رہا ہے فرشتوں کے ذکر کے اوپر وہ جو ملائکہ ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ نورانی مخلوق اور پاک مخلوق نورانی اور پاک مخلوق ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے انسان کے اندر تو پھر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں نا مگر فرشتے جو ہیں انہوں نے تو بس اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہی جھکانا ہے جو حکم ربی ہے بس سر تسلیم خام میں فرشتوں بات ہی خطہ میں ان سب کی زبانیں اپنے رب کی حمد و سنہ اس کی تسبیح بیان کرنے میں مصروف ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد میں مہب ہیں اور ان کی پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں یہ کون ہیں یہ فرشتیں یہ فرشتیں تو انسان جو مسجود ملائکہ ہے جس کو ملائکہ کیا حکم ہوا سجدہ کرو سجدہ کرو آدم کو جو اللہ تعالی کا خلیفہ ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ فرشتوں کو تو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا تو پھر میرا خیال ہے انسان زیادہ حق دار ہے جس کی حل ان کو سجدہ کا حکم نہیں ہوا تھا اور نہ ان کو خلافت عطا فرمائی گئی تھی خلیفہ انسان کو بنایا گیا تو پھر انسان زیادہ حق دار ہے اللہ کی تصویم ان کرنے کا اس کو سجدہ کرنے کا ہر وقت اس کی یاد میں مہب رہنے کا اس کی عبادت اور عطاعت میں صبح و شام کوشش کرنے کا ہر وقت اس کی یاد اور اس کے ذکر اور اس کی محبت میں گم رہنے کا انسان زیادہ حق دار ہے پھر فرشتوں سے خیر یہ صورت العراف کی آخری آیتیں اور یہ آیتیں سجدہ ہیں اور قرآن مجید میں یہ پہلی آیتیں سجدہ ہیں جبکہ آخری آیتیں سجدہ جو ہے وہ صورت العلق کی آخری آیتیں خیر مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے مروی یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتی ہیں جب ابن آدم آیتیں سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے اب آیات سجدہ کتنی ہیں چودہ جب ابن آدم آیتیں سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہڑ جاتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بربادی ہائے میری بربادی اب ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا اس نے سجدہ کر دیا اس نے سجدہ کیا ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا اس نے سجدہ کر دیا اس کے لیے جنت ہے اور مجھے بھی تو حکم ہوا تھا نا اور مجھے حکم ہوا میں نے انکار کیا میرے لیے دو زخے میرے لیے دو زخے تو یہ چودہ آیات ہیں تو جب بھی انسان پڑھے یا سنے تو وہ سجدہ کرے ان کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں اور ان کے بھی کرنے کی وہی شرطیں ہیں جو سجدہ نماز کی ہیں یعنی پاک ہو وضو ہو اور وضو کے ساتھ پاکی کی حالت میں سجدہ کیا جائے تو یہ وہ آخری آیت تھی سورت سورت العراف کی اِنَّ اللَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُصَبِّحُونَ وَلَهُ يَسْجَدُونَ بے شک جو آپ کے رب کی بارگاہ کے مقربین ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں یعنی اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کی تسبیح کرتے ہیں اسی کو سجدہ کرتے ہیں تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں